اسلام علیکم ویوز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے نئے آنے والے ویوز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے گولڈن مصری کے حوالے سے فیڈ کے ریٹ کے حوالے سے چوزے کے ریٹ کے حوالے سے اور پٹھی کے ریٹ کے حوالے سے تو چلیں آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بلا تاخیر کیے ہوئے فیڈ کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو فیڈ کا ریٹ اس وقت جو ہے وہ چھ ہزار پے پر بیگ ہے فیڈ کا ریٹ اس ہفتے میں چھ سور پے پر بیگ بڑا ہے جس کی وجہ سے کافی فارمر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جس کی وجہ سے پٹھی کا ریٹ مارکیٹ کے اندر دن بہ دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے ایک دم اور اس کی وجہ سے جو ڈے اولڈ کا چوزہ ہے اس کی بھی ڈیمانڈ جنسی ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے اور وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے اب ان کی اویلیبل نہ ہونے کی وجہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ فیڈ کا ریٹ مہنگا ہونے کی وجہ سے جو گولڈن مسٹری کا جو ریٹ آو آٹومیٹکلی مہنگا ہو گیا وہ مہنگا اس وجہ سے ہو گیا ہے کیونکہ پچھلے سال جن لوگوں نے فارمنگ کی تھی ان کے لیے فارمنگ کا جو ایسا پچھلا سال تھا وہ بہت ہی بہت ہی برا ثابت ہوا تھا کیونکہ اس کے اندر کے انٹی وائرل جو بیماری ہیں وہ بھی کافی اٹیک کیا تھا انہوں نے پرندوں کے اوپر اور جنہوں نے پچھلے سال جو ہے فارمنگ کی تھی اس سال ان میں سے ففٹی پرسن لوگوں نے فارمنگ کیا ففٹی پرسن لوگ فارمنگ چھوڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے اور جو مال ہے وہ اس وقت ففٹی پرسن فارمنگ نے ڈالا تھا جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے فیڈ کا جو ہے پٹھی کا ریٹ ہے وہ بڑھ گیا تو یہ تو ریزن تھی پٹھی کا ریٹ بڑھنے کے وجہ سے اور اب ہم بات کرتے ہیں فیڈ کے ریٹ کے حوالے سے کہ فیڈ کا ریٹ جو پہلے ہوتا تھا کہ سو روپے یا ڈیٹھ سو روپے بیگ فیڈ کا جو ہے وہ بڑھتا تھا اور وہ بھی کبھی دو مہینے میں بڑھ گیا یا تین مہینے میں اور جب کہہ لیں کہ جب اب اس بار جو ہوا ہے اس سال جو سا ہوا ہے جو فیڈ کا جو سا گٹو ہے تو وہ میں نے یہ دیکھا کہ مہینے یا ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر جو ہے نا وہ پندرہ سو سے سولہ سو روپے پر بیگ بڑھ گیا تو کہاں فیڈ کا گٹو کا ریٹ پہنتی سو چار ہزار ہوا کرتا تھا اور اب فیڈ کا گٹو کا جو بیگ ہے وہ چھ ہزار پے کا ہوا ہے جس کی وجہ سے فارمر مجبور ہے کہ وہ مال میگا سیل کر رہا ہے کیونکہ اس کے بھی ایکسپنس بڑھ گئے ہیں اور اس وجہ سے اب جو ریٹ مارکیٹ کے اندر پٹھی اور کا اور جو انڈے والی مرگی کا چل رہا ہے جو ریٹ ہے وہ اس وقت ایک کلو سے لے کے بارہ سو گرام کی پٹھی کا ریٹ نو سو روپے کلو چل رہا ہے اور جو انڈے والی مرگی ہے اس کا گیارہ سو بارہ سو پر پیس بھی اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہے تو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ مال کی شارٹیج ہونے کی ریزر میں نے آپ کو بتا دی ہے جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے نا اور مال لوگوں نے اتنا ڈالا کوئی نہیں ہے تو آپ کو بتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے ڈیمانڈ ہر سال بڑھتی ہی جاتی ہے بڑھتی ہی جاتی ہے کیونکہ جو انڈہ ہے وہ جو ہے آگے جو سی نسل ہے جو وہ آگے سے آگے جو نسل بڑھتی جارہی ہے اور اس کو جو ان کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑھتی جارہی ہے اس وجہ سے اس حساب سے مد نظر رکھتا جائے تو اس سال جو فارمنگ بڑھنی چاہیے تھی پر پچھلے سال میں جو بیماری ہیں فارمر کے فلاک کے اوپر جس کی وجہ سے آدھے فارمر ہے جو نے مال ڈالا ہی نہیں ہے کیونکہ پہلے جو ہزار مرگی جو انسی ہوتی ہے وہ جو چھ سات لاکھ میں تیار ہو جاتی تھی اور اب اس سال جو مرگی تیار ہو رہی ہے وہ پندرہ لاکھ میں تیار ہو رہی ہے یہ ایک اندازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو فیزیبلٹی ہے وہ بنائیں گے پھر آپ کو اس پہ سے پتہ لائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال مرگی ہے جو پٹھی ہے یا انڈے والی مرگی ہے وہ بہت مہنگی تیار ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو مال ہے جو سا وہ شارٹ ہو گئے ہیں اور ریڈ بڑھ گئے ہیں تو اسی طرح آگے جو آپ دیکھیں کہ آسٹرولوپ کے حوالے سے اور آئر ای آر کا بھی جو سا ہے وہ بھی مال کافی میگا مل رہا ہے اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ جو لوگوں نے پچھلے سال آسٹرولوپ کو دیکھ کے جو آسٹرولوپ کا کام شروع کیا تھا انہوں نے بریڈنگ کروائی یہ بریڈنگ کے کنسپٹ کے اندر وہ انہوں نے صحیح نہیں کروائی جس کی وجہ سے آگے وہ ریزلٹ نہیں ملا اور ریزلٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ گولڈن مصری کے اندر شامل کر دیا گیا اور اب جو انسہ ہے جن کے پاس اچھی نسل ہے وہ مہنگی چکس اور سیل گارے ہیں پٹھی تو آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں گولڈن مصری کی جو اس وقت جو ہے جو انڈ میں سٹارٹر مرگی ہے جو انسی انڈے والی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ اس وقت جو انسہ ہے سرگودہ میں آپ کہہ لیں کہ اویلیبل ہے ہمارا دو سپیسل بھائی ہیں ان کے پاس یہ اویلیبل ہے آپ ان سے رابطہ کر رہتے ہیں یہ ویکسین وہی پٹھی ہے انڈے تیار والی مرگی یا سٹارٹر مرگی جو انسی جو دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ انڈہ دے رہی ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اچھا ریٹ آپ کو ملے گا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے